اپنے ویورٹس کو براہ راست ہم مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت شرجیل انامیمن پہنچ چکے ہیں آج سالگیرہ بلاول بٹو زرداری کی اور اسی سیلیبریشن میں کیک کٹا جا رہا ہے یہ مناظر آپ کراچی پریس کلپ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شرجیل انامیمن اور پارٹی کے دیگر رہدداران بھی ان کے ساتھ موجود ہیں کچھ ایسے افراد جن کا تعلق کراچی پریس کلپ سے ہے وہ بھی موجود ہیں آج بلاول بٹو زرداری کی سالگیرہ ہے اور اسے سلسلے میں تمام تر جو سیلیبریشن کی جا رہی ہیں اس میں اس وقت بلاول بٹو زرداری کی سالگیرہ کے لئے کیک کٹا جا رہا ہے بلکل آپ کو بتاتے چلیں گے بھی پولز پارٹی رہنمار شرجیل انامیمن پوروکار تقریب میں بلاول بٹو کی سالگیرہ کا اس وقت کیک کٹ رہی ہیں یہ کراچی پریس کلپ کے مناظر ہیں جہاں پر صاحبیوں کی بڑی تعداد موجود ہے پارٹی قیادت بھی مہا پر موجود ہے اور اس وقت بلاول بٹو زرداری کی آج سالگیرہ کی تقریبات جو ہے مختلف شہروں میں مناغت کی گئی ہیں ایسے میں کراچی کے اندر بھی کراچی پریس کلپ کے اندر یہ تقریب مناغت کی گئی ہے جہاں پر شرجیل انامیمن یہاں پر بلاول بٹو زرداری کا کیک کٹ چکے ہیں اور ایک ان کو نیک خواہشات بھی دے جاری ہیں ساتھی نیک تمنائے ان کے لئے جاری کی جاری ہیں کیونکہ آج بلاول بٹو جو ہے وہ 33 پرس کے ہو چکے ہیں مختلف شہروں میں اس وقت جو ہے ان کی تقریبات کی کیک کٹے جاری ہیں بلاول بٹو زرداری کی 35 سالگیرہ کا جاشنب اور وقار تقریب پورے ملک میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں قیادت موجود ہے وہ بلاول بٹو کی سالگیرہ منا رہی ہے بلاول بٹو کی سالگیرہ کا کیک کٹا جا چکا ہے اور اس وقت اوام تر جو رہنما موجود ہیں ایک دوسرے کو کیک بھی کھلا رہے ہیں اور نیک تمناوں کا اظہار بلاول بٹو زرداری کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے دعائیں بھی کی جاری ہیں بلاول بٹو زرداری جو کہ 35 سال کے ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر میں بتا جا رہا ہے کہ شرجیل ممن یہاں پر اڈرس بھی کریں گے تمام تر شرکہ جو موجود ہیں ان سے بات چیز بھی کی جائے گی کیک کٹ گیا گیا ہے بلکل یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی پریس کلپ پر جہاں پر بلاول بٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کٹا جا چکا ہے بلاول بٹو زرداری کی آج سالگرہ ہے بلاول بٹو زرداری 35 سال کی ہو چکی ہے اور ان کی خوشی میں تمام مختلف شہروں میں اس وقت ان کی تقریبات مناغت کی جاری ہیں اور سالگرہ کی کیک کٹے جاری ہیں اور خبر دیں آپ کو لڑکانہ کے علاقے دڑی محلے میں صحافی اور کراچی پریس کلپ کی گورننگ باڈی کے رکن وہی دراج پر کی گھر ڈکیتی ہوئی ہے چوروں نے کمروں کے دروازے اور علماریوں کے تالے توڑ کر پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان چوری کر دیا ہے آپ کو خبر دیں رہے ہیں لڑکانہ کے علاقے دڑی محلہ میں صحافی اور کراچی پریس کلیف کی گورننگ باڈی کے رکن وہی جن کے گھر پر ڈکیتی ہوئی چوروں نے کمروں کے دروازے اور علماریوں کے تالے توڑ کر پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا ہے چوروں نے تالے توڑنے کے لیے شراب کی بوتلیں استعمال کی ہیں ملزمان لاتیاں اور اوزار بھی پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ مناظر وہ ہیں جو ان کے گھر میں تمام تر اس وقت سامان کو پھیلا دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں زلپکار راج پر جن کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے یہ پریس کلپ کے گواننگ باڈی کے رکن بھی ہیں صحافی بھی ہیں کراچی پریس کلپ سے ان کا تعلق ہے لادکانہ میں جو ان کا گھر ہے وہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے دڑی محلہ میں یہ کاروائی کی گئی ان کے گھر میں تمام تر جو دروازے تھے کمروں کے ان کو توڑا گیا علماریوں کے دروازوں کو توڑا گیا اور شراب کی بوتلوں سے بتایا جا رہا ہے توڑا گیا بتائیں آپ کو کہ خیبر پختونخواہ کی جامعات میں رہسانی کیسز نہیں رکھ سکے ہیں کوہارٹ یونیورسٹی میں طالبہ نے پروفیسر پر حرسانی کا الزام آئیت کر دیا ہے متاثرہ طالبہ کے مطابق زولوجی دپارٹمنٹ کے اسوسییٹ پروفیسر اسے غیر اخلاقی حرکت کرنے پر اکساتا رہا اور ان کا امتحان پر بھی انکار کیا جس پر فیل کرنے کا وہ بولتا رہا وائس چانسلر سے شکارت پر خاموش رہنے کا کہا گیا جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے موقع بفنایا کہ متاثرہ لڑکی اور پروفیسر میں سمجھوتا ہو چکا ہے ڈاکٹر کلیم نے آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے کراچی پریس کلب میں اس وقت شرجیل میمن موجود ہے خطاب کرے لیے چلیں گے پاکٹی کا آزادی اصافت میں جو رول ہے جمہوریت کے باہلی کے لیے جو کردار ہے اس میں پاکستان پیپوس پاٹی واحد جماعت ہے جو ہمیشہ ہر اچھے اور برے دنوں میں اچھے اور برے دنوں میں اپنے میڈیا کے ساتھ اپنے جنرلسٹ کے ساتھ آزادی اصافت ساتھ کھڑی ہے یقین ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کی ایک امید ہے اس ملک میں جو آج مسائل ہیں اس مسائل کا واحد حل پاکستان پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ چیئرمن پاکستان پیپوس پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا محترم حاصل علی زرداری صاحب ہو آج بھی ملک میں جو حالات ہیں جو معاشی صورتحال ہے یقینی طور پر عوام میں ایک بیچینی ہے اور عوام پریشان ہے لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل یقینی طور پر صرف پاکستان پیپوس پارٹی ہے یہ میں بات اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میں پیپوس پارٹی کا ایک ممبر ہوں ایک گروکوں ہوں ایک کارکوں ہوں اور ظاہر ہے مجھے کسی ایک پارٹی کی تعریف کرنی ہے کسی ایک تحریف انت میں پیپوس پارٹی تحریف کر رہا ہوں میں ہسٹری دیکھ کر بتا سکتا ہوں ہسٹری کو کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں ملک کے حالات کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ واقعی طور پر اگر عوام کو اس مہنگائی کے طوفان سے کوئی نکال سکتا ہے تو واحد پاکستان جی کو سپاڑی اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہر انسان کے لیے اس وقت مسائل ہیں لوگ مہنگائی کے تلے اس وقت پریشان ہیں اور مہنگائی کی وجوہات بھی ہم دس طفح کہہ چکے ہیں کہ جس طرح عمران خان حکومت چھوڑ کے گئے اور جو کردوں کا بوجھ اور آئی میپ کے ساتھ جو وعدہ خلافیاں کرتے گئے اس کے بعد ایک ڈیڈ لاغ پیدا ہوا ایک بیک لاغ پیدا ہوا اس بیک لاغ کی وجہ سے اچھارا جو ہے یہ چیزیں اور مزید بڑھتی گئیں لیکن اگر میں صبح سندھ یہ بات کرلوں تو سندھ میں کیوں کہ میں صبح سندھ کی بات کر رہا ہوں سندھ میں پاکستان فیقس پارٹن کی حکومت رہی ہے لوگ تانے دیتے ہیں کہ پندرہ سال حکومت میں تھے میں کہتا ہوں وہ الحمدللہ ہم پندرہ سال حکومت میں تھے لیکن ہم نے یہاں پہ ڈیلیور الحمدللہ کیا ہے جو سب سے بنیادی مسئلہ ہر انسان کے لئے ہر امیر کے لئے ہر غریب کے لئے ہر کسان کے لئے ہر مزدور کے لئے وہ ہے وہ صحیح آپ جتنے بھی میرے بھائی بینٹ بیٹھے ہیں سب کا پہلی پریشانی اب آپ کو ترخوائیں ملتی ہیں تو پہلا کام کے لئے تو اپنے صحیح کیلئے کیا رکھیں اپنے صحیح کیلئے خدا نہ خانتا کوئی امیجنسی ہو تو گھر پہ کوئی پانچ دس ہزار پندرہ ہزار پچہ ہزار ہونے چاہیے کہ کسی کو امیجنسی میں ہسپٹل لے کے جانا پڑے الحمدللہ مفت میں ہر شخص کا علاج پورے سندھ میں ہو رہا ہے اور پورے پاکستان بھر کی سب سے بہترین ہسپتالیں موجود ہیں ہسپٹلز موجود ہیں تو وہ سندھ میں موجود ہو جہاں بیٹھے ہم تراجیو بھردو نے اوپن چیلنج ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی میں کچھ پولٹیکل پارٹی لیڈران لو سن رہا تھا کہ جی پاکستان میں اگر ترقی ہوتی ہے تو فلانی لیڈر کی طرف سے ہوتی ہے کوئی پارٹی کہتی فلانی لیڈر کی طرف سے ہوتی ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اینکر کو کسی بڑے سے بڑے میڈیا ہاؤس کو جو سہیت کی سہولیات چاہے وہ نائی سی بڈی کی مد میں ہو چاہے وہ لیور اور لنگس ٹرانس پلانٹ جس طریقے سے مفت میں کیے جا رہے ہیں یا انفیکشن ڈیزیز آسپٹل پورے پاکستان کی واحد کراچی میں ہے یا سائیبر نائف کینسر کا آسپٹل ہو رہے ہیں یا ہر زلے میں اس وقت دل کے علاج مفت میں کیے جا رہا ہے نائی سی بڈی کے کنٹینرنے اسٹرالز بنائے ہوئے ہیں کنٹینروں پہ آپ دیکھیں کہ چیز پین یونٹ کنٹینروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاؤسپٹل بھر کے اچانک کسی گرستے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے اس وقت ریسٹو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ایمبولنس اس کا میں آپ پر ڈیٹا شیرت ہوگا کہ کتنے بچے اسے ایمبولنس میں پیدا ہوئے ہیں میرے صاحب کی دوستے بڑا مہربان ریسرس کرے کتنے بچوں نے ایمبولنس میں پیدا ہوئے ہیں اچانک انہوں نے ایمبولنس کال کی ایمبولنس آئے اور اسی ایمبولنس میں ان کی جو ہے ولادت ہوئی ہے بچوں کی تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے دور ٹو دور جو ہاؤسپٹل اور میڈیکل کا جو ریکارڈ باکسان پیپ اس پارٹی میں کیا ہے یہ ہمارے چینلن بلاول بہتو زدہی صاحب کا ویجن تھا یہ ہمارے پرزنٹ آسوال زدہی صاحب کا ویجن تھا اور سندھ حکومت کا ویجن تھا سندھ حکومت کے ساتھ کی چیپ پنیسر اور پوری کیبنٹ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو یہ ریلیف دیا ہے آج ہم پورے پاکستان میں کس چیز کو رو رہے ہیں جو لوگ نکلے کس چیز میں نکلے بجلی کے بلوں پر نکلے کہ بجلی میں کے بل اتنے بڑا دی گئے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے لئے واقعی عذاب ہے لیکن بجلی کی مہنگی ہوگی اور بجلی کے مسائل ہوگے تو یہ سب سے پہلے خیال کس کو آیا تھا یہ سب سے پہلے خیال شہید محترمہ بنیدر بھٹو صاحبہ کو آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ کیٹی بندر میں اور ان جگہوں پر بجلی کے یہ پلانٹ لگائے جائے نہیں کرنے دیئے کون لوگوں تھے جنہوں نے کونسی پولٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے ان پورے پروجیکٹ کو سکرپ کر دیا لیکن پھر بھی جب پیپلس پارٹی حکومت دو دار آٹھ میں آئی تو محترم آسیب علی ذرداری صاحب نے پریزیڈ آسیب علی ذرداری صاحب نے اس مشن کو شروع کیا دوبارہ اور اس شروع کرنے کے بعد تھرکول سے اس وقت بجلی پیدا کی جاری ہے جو کہ پورا سروے آیا ہوا ہے سارے صاحب یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں صرف آئے ایک پلانٹ جو کوئی گیس پہ چل رہا ہے وہ سستی بجلی پاکستان میں دے رہا ہے اس کے علاوہ پلانٹ نمبر دو پلانٹ نمبر تین پلانٹ نمبر چار پانچویں چھٹے نمبر تک سر کا کوئلہ جسے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے تو جو ویجن پریزیڈ آسیب علی ذرداری صاحب کا تھا جو شہید موطرمہ بینیز پٹو صاحبہ کا ویجن تھا آج وہ پروو ہو گیا جن لوگوں نے وہ پروجیکٹس رکوانے کی کوشش کی آج ان کے سامنے یہ چیز آگئی کہ ہم صحیح تھے ہماری لیگرشپ صحیح تھی چھبیس سو ساٹھ میگا وارڈ سے زیادہ اس وقت بجلی جو ہے وہ تھر پارکر کے تھر کے جو ماؤت پٹر وہاں سے پیدا ہو رہی ہے بجلی اور ساڑھے تیرہ سو کے دو یونٹ جو جو بینڈ بل شروع کیے گئے اس طریقے سے نوری آباد میں پلانٹ لگائے گئے یہ سارے سستے سلیشنز پیپوس برڈی کی حکومت سن نے دیئے ہیں جو کہ اور وہ گرڈ وہ بجلی جو ہے وہ پورے آپ کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے یہ نہیں کہ وہ بجلی پیدا کر کے صندوق کو استعمال کر کے باکھ ہوا ہے پورے پاکستان میں وہ بجلی جا رہی ہے وہ سستے سلیشنز ہم نے دیئے پھر کیا ہوا آج آپ کو اور ہمیں جو بھی حکومت میں ہو جو آج حاضر حکومت میں ہیں کھیٹر کے تیسٹرپ ہو یا کوئی بھی حکومت میں ہو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسٹی کی طرف جانا پڑے گا اگر ملک کو محشت سے نکالنا ہے اسے بھار آپ نے ٹھیک کرنا ہے ٹارگیٹڈ سبسٹی میں جانا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں میں سبسٹی دینا شروع کریں اور وہی سبسٹی کوئی سرمایہ دار بھی اس سبسٹی کا فائدہ لے رہا ہو اور کوئی مذہور بھی اس سبسٹی کا فائدہ لے رہا ہو نہیں یہ سبسٹی صرف مذہور کو ملنی چاہیے صرف غریب لوگوں کو ملنی چاہیے کسانوں کو ملنی چاہیے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ سبسٹی نہیں ملنی چاہیے سندھ حکومت نے کیا کیا اس بجلی کے مد میں میں نے آپ کو بتایا دیا کہ تھر کا کوئی لائے نکالا ونڈ پاور نکالا نوری آباب میں پلانٹ لگائے گھوٹکی میں بجلی پیدا کرنے کے لئے پلانٹ لگائے اور کیا کیا ہمیں پتا ہے کہ بجلی مہنگی ہونی تھی تو لوگوں کو آپ مفت بجلی کیسے دے سکتے ہیں پہلے تو تھر پارکر میں جہاں سے بجلی نکالی اسلام کوٹ وہاں تالکے میں مفت بجلی شروع کی گئی اس کے بعد پورے صوبے کے لوگوں کو بجلی مفت کیسے دی جا سکتی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ نے دو لاکھ سے زائد گھروں کو دو لاکھ سے زائد فیملیز کو سولر پینل لگا کے دیئے کہ آپ مفت میں بجلی جو ہے وہ پتا کریں اس کے بعد زائد بجلی کی بل بڑھنے سے جتنی بھی آپ کی ہسپٹلز ہیں جتنے بھی آپ کے سکوز ہیں وہ سکیم لے کے آئے اور وہ ورلڈ بینک کے ساتھ لے کر آئے کہ ان تمام سکیموں پہ ہسپٹلز ہیں وہاں جنریٹر چلتے ہیں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں آپ کے لیبارفیز میں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں آپ کے پیشنٹ کے لیے ہیں ائر کنڈیشنلز ہیں یہ تو کروڑ پہ کے بل ہوں گے تو ہسپٹلز بھی بڑھنے سکتی اسکیم لے کر تمام ہسپٹلز کو اسکولز کو ان کو سولرائزیشن بھی لے لکھایا جائے کھروں کو سولر دیے جائے اس وقت جو سلاب کی طبان کاری ہے جس پہ ہمارا شکوہ یہ تھا الیکشن کمیشنلز پاکستان سے اور اپیل بھی دی کہ پرائے مہرمائے نے جو اسکیمز جو کے اسیمبلی نے پاس کی ہیں آپ ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں دے سکے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے جو دیری نامتالبہ پیپلز پارٹنگ لیڈرشپ کا یہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سکت سہلاف ضدگار جن کو ہم نے وعدے کیے ہیں جن کے ورلڈ بینک بھی شامل ہے ہم بھی شامل ہے اس وقتی فٹل کمنٹ بھی شامل ہے صرف حکومت نے اس کوئی انیشیئیٹیو لیا اس کو کہ ہمیں اکیس لاکھ گھر بنا کے دینے ہو لوگوں کو وہ اس وقت بغیر کسی چھتکیں موجود ہیں اور وہ گھر ہم نے ریپیڈلیا میں شروع کیے لوگوں کو ڈیلیوری بھی ملی اور مزید بنانے تھے اس میں لیکن وہ پیسے روک نہیں ہے اس میں بھی چیئرمن بلاوال پٹوزہ ہے اس نے کیا کہا جن کی آج ہم سالگرہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سرکاری زمین پہ جن جن لوگوں کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں اس زمین کا ٹائٹل اس گھر کی خاتون کے نام پر کیا جائے گا اس خاتون کو امپاور کیا جائے گا دنیا میں کون سا ملک ہے پاکستان میں مجھے پتا ہے سہلاب تو پنجاب میں بھی آئے بلکستان میں بھی آئے خبر پکستان قوام میں بھی آئے واحد صوبہ سن تھا جس نے کہا کہ ہم یہ اکیس لاکھ لوگ گھر گرے ہیں اکیس لاکھ لوگوں کو حکومت گھر بنا کے دے گی واحد سن حکومت تھی جس میں چیئرمن بلاوال پٹوزہ تھا اس نے کہا کہ ان کی جو ملکیت ہے وہ کوئی خواتین کو دی جائے گی اونرشپ کو دی جائے گی پھر سونے پر سوا گا چیئرمن بلاوال پٹوزہ تھا اس نے کہا کہ یہ لوگ پھر بجلی کا بل کیسے بھریں گے یہ تو بہت مسکین غریب لوگ ہیں انہوں نے حکومت سندھ کو آڈر دیا کہ تمام گھروں میں سولرائز لائٹ الیکٹرسٹی دی جائے کہ وہاں پر سولر پینل لگے بیٹری لگے پنکھا لگے بلپ لگے تاکہ وہ لوگ جو بجلی بھی استعمال کر رہے وہ بھی ان کی ملک کو صبح کو شمسی توانائی پہ چلا ہے شام کو اسی بیٹری کے ذریعے ہو چلا ہے یہ ہوتا ہے فیجن اس طریقے سے آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں جس عوام کے اوپر جو بوجھ اس طرح ختم کیا جاتا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے پاکستان میں جو کوئی ایک تو حکومت بتائیں چاہاں فیڈل گرمنٹ ہو یا کسی اور پروفیشن جس نے اتنے حد تک لیف دیا ہو لیکن یہ صرف اور صرف ایک ویژن ہے لیڈرشپ کا ایک کمیٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہمیں عوام کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور اسی لئے چیلنج بلال بلزادہ صاحب نے کہا کہ آج میری سندھ میں حکومت ہے تو ہم یہ سندھ میں کر رہے ہیں ہم بے بس ہیں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے چیئرمنٹ صاحب نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ اگر پنجاب میں بلستان میں خبر پکتل خواہ میں بے گھر گریں تو وہاں میں بے گھر بننے چاہیے میری خواہش ہے کہ اگر آج میری نائی سی وی ڈی اوہ نائی سی وی ڈی آپ جا کے میں سارے صاحبی دوستوں کو جا کے کہتا ہوں اور ایس آئی ایو ٹیز دیکھ لیں آپ ہماری جو سکھر میں خود چل رہی ہیں آپ وہاں کا ریجسٹر اٹھائیں میرے جتنے بھی صاحبی دوست بھائی بہن بیٹھے وہاں گریجسٹر اٹھائیں زیادہ پیشنٹ کہاں سے آتا ہے سکھر میں پنجاب ساؤت پنجاب سے پیشنٹ آ رہا ہے بلوچستان سے پیشنٹ آ رہا ہے یا کراچی کی آپ کو خیبر پکتل کر رہا ہے سب کو موست ویلکم یہ نہیں ہے حکومت سے نے کہا کہ صرف سندھ کا باشدہ ہے جو ہے وہ یہ مفت علاج کروا سکتا ہے جس کا حکومت سے بھائی نہیں پورے پاکستان سے کیا دنیا بھر سے جو بھی شخص آئے اس کو مفتم علاج ملے گا ہمارے آپ سائبر نائج کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں اوپی ڈی کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں افغانستان سے ایران سے لوگوں نے آکے علاج کروائیں آپ جا کے گمبٹ کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ لیور اور لنگز کا ٹرانسپانڈ ہو رہا ہے باہر کے ملکوں نے لوگوں نے آکے یہاں پہ علاج کروائے تو الحمدللہ یہ سروس ہے اور اگر کسی کو اس پہ کوئی سوال بنتا ہے کوئی observation بنتے ہیں پلیز کریں پلیز باتیں کریں لیکن ریلیف اگر پبلک کو دینا ہے تو وہ آپ کو پیپوس پارٹی ملے گی آپ دیکھیں دوہزار آٹھ پیٹے پیپوس پارٹی کی حکومت آئی تھی اس سے پہلے گندوں کی کیا پوزیشن تھی گندوں آپ امپورٹ کرتے تھے پاکستان گندوں پر امپورٹ کرتا تھا لیکن جب پریزنٹ آسف علی زہزاری صاحب صدر پاکستان بنے تو گندوں آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی انہوں نے اس طرح کی مراتے دی کسان کو اس طریقے سے انہوں نے وہ ریلیف پہنچایا کہ اتنی وافر مقدار میں گندوں بنی گندوں کی پیداور ہوئی گندوں آپ نے ایکسپورٹ کی یہ لیڈرشپ کا ویشن ہے آج ہم لوگ پورا ملک جو ہے سب سے بڑے بڑا کون سے پروجیکٹ میں ہم لوگ بات کر رہے ہوتا ہے سی پیک پہ بات کر رہے ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ جو ہم نے اکرومک کولڈور بنایا ہے سی پیک پہ بات کر رہے ہوتا ہے جو کہ بہت سارے ہمارے دشمن ممالک کو کھٹکتا ہے وہ پروجیکٹ سی پیک کا سی پیک کا بانی کون تھا سی پیک کا ویشن کس کا تھا تو آپ کے یہ ایک مشہور اینکر میں نام ملے گا انہوں نے کہا کہ آج پہ زداری صاحب نے دیورنگ پریزیڈنسی اپنے جوتے انکرسات دیئے چائنہ آ جا کے آ جا کے صرف یہ کسی پہ کا پروجیکٹ شروع ہو یہ ویشن تھا نا ان کا یہ پیپلز پارٹی کلیشن کا ویشن ہے نا اور آج بھی چاہے انتخابہ جب بھی ہو ایک بات میں مجھو واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا جو ہے وہ افصیرت کے ساتھ پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی جو بھی تججہ نگار جو بھی تججے کر رہے ہوں پیپلز پارٹی بہت بڑا سرپرائز دے گی اور وہ سرپرائز کا مقصد یہی ہوگا پالزیو سرپرائز ہوگا کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اچھی اچھی رہت ساتھ سامنے آئے گی چاہے کتنے بھی پروپیگنڈاز پیپلز پارٹی ایک خلاف ہو چاہے کوئی بھی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب کو جوڑنے والی جماعت ہے آج پورے پاکستان کا مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دے کوئی ایک رہنمہ بتا دے جس نے کبھی جوڑنے کی بات کی ہو یہ واحد پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب ہیں جن کے لئے مشہور ہے کہ بدترین دشمن کو بھی وہ ساتھ بٹا سکتے ہیں بدترین مخالف کو بھی وہ ساتھ بٹا سکتے ہیں اس وقت اگر پول کے چیلنجز ہیں یہ بھی میں کہہ دوں اکیلے کوئی بھی شخص اس کو پورے نہیں کر سکتا سب کو ایک ہونا پڑے گا سب کو اتحاد ہوگی ایک قوم بن کریں تمام چیلنجز کو ابھی سیس کرنا ہوگا اور اگر سب کو بٹھانے کی اگر کسی میں صلاحیت اس وقت ملک میں تو وہ پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب کے یہ ہے کہ وہ ان کا یہ ویژن ہے کہ وہ سب کو اکھٹا بٹھا سکتے ہیں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ان کرائیسز میں پورے پاکستان کو سب نکال سکتی ہے باقی باتیں بہت سارے لوگ کریں گے بہت سارے پورٹیکل پارٹی بڑی بڑی باتیں کریں گے میں کسی پورٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا کسی میں نہیں تاؤں گا کہ غلط فہمیاں بڑھیں لیکن جوڑنے کی بات جو کرے گا جو سب کو متحد کرنے کی بات کرے گا جو سب کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات کرے گا جو کرے گا جو چیئرمن بلاول مٹوزندائی صاحب اور پرزیمٹ آسیل عزتائی صاحب کہہ رہے ہیں گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب ملک بیٹھ کر اس ملک کے مسائل کو حل کریں دو چیاروں نام بھی لے لیں چلیں قاضی صاحب آسف قاضی صاحب آپ ایک سینئر جینرلسٹ ہو دوزار اٹھارہ کا انتخابات آپ نے دیکھا تھا دوزار تیرہ کا انتخابات دیکھا تھا دوزار آڈھ کا انتخابات دیکھا تھا آپ نے سارے انتخابات قبر کیوں دیکھے ہوئے کون سا ایسا الیکشن ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی خلاف سندھ میں اتحاد نہیں بنتے وہ شاستدان جو پانچ سال اپنے گھر میں بیڈروم سے باہر نہیں نکلتے جو شاستدان ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی عوام کو ہاتھ دے دے عوام سے ان کا حال پوچھ لیں کبھی سیلاب میں آپ نے کسی پولٹیکل پارٹی کو دیکھا ہے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے اپنی محنت کر رہا ہو یا کسی نے کسی کو ریسکیو کیا ہو کسی کوویٹ میں کسی پولٹیکل پارٹی کو دیکھا ہے صرف واحد پاکستان کی کس پارٹی ہے جو ہر میں نے کہا کہ اچھے برے وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جہاں تک اتحاد بننے کی باتیں چار جماعتیں دس جماعتیں بنا لیں دس جماعتیں بیس جماعتیں بنا لیں انشاءاللہ شکست ان کی لیے یقینی ہے باقی یہ برساتی منٹک جمع ہوں گے یہ اتحاد بنتے رہیں گے یہ میٹنگیں ہوتی رہیں گی کوئی انشاءاللہ فرق نہیں کوئی یہ بتائیے گا کہ آپ نے سرپرائز دینے کی بات کی کچھ طاقتیں آپ کو بھی سرپرائز دینے کی لیے کر رہی ہیں اس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیدھی بات بتاؤ یا ٹیڑی کر کے سیدھی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم انگ نون کے لیے مرکزی سرکار بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے وہ آپ کی ماضی کی بھی اتحادی ہے آپ سرپرائز آپ دیں گے یا مسلم انگ نون آپ کو دیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ آج لوگ کسی کو وہ ووٹ دیں گے دیکھیں کہ سیدھی ہمارے لیے کیا کیا ہے کیا انہوں نے کوئی کوشش کی ہے آج پیٹرول بھی مہنگا ہے نا پیٹرول مہنگا ہے پیٹرول کی بات ساڑھے تین سو روپر خواہ تین سو کر چکی ہے لیکن مجھے بتائیں پچاس روپے میں آج بھی اگر تیس تیس کلومیٹر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ پیپل بس سفر سے کر رہے ہیں میری خواہ تین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شروع سے ہی ورک پلیس ہیرسمنٹ کی اور بہت سارے ہیرسمنٹ کی باتیں آج دی آج خواہ تین کیلئے پورے پاکستان میں اور میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ممالک میں ہم لوگ ہیں جہاں پر پک بس سرنے چلیس میں خواہ تین بغیر کسی پریشانی کے سفر کر سکتی ہیں پچاس روپے میں تیس تیس چالیس چالیس کلومیٹر سفر کر سکتی ہیں تو لوگ دلیوری دیکھتے ہیں اور سیکنڈ ٹیر آ کے ٹیبل پر بیٹھ جائے اور ہیلس فیسلیٹیز پر پتا پتا ہے شرجی لنامیمنٹ پریس کلب میں اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات سے آوام کے مسائل کا حل پیپ پارٹی کے پاس ہے مہنگائی کے طوفان سے پی پی ہی نکال سکتی ہے اور شرجی لنامیمنٹ جنہوں نے کچھ ہی دیر پہلے بلاول بھٹو کی پینتیس بھی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا اور وہاں موجوس شرکہ میں تقسیم بھی کیا